ہم دیکھ لیں دوستو یہ وہی چار پئی ہے جس کا تذکرہ میں کر چکا ہوں کہ میں اسی چار پئی پہ مور بنا رہا ہوں اور سٹیپ با سٹیپ بنا کے دوستوں کو دکھاؤں گا دوستو پھر دیکھیں انشاءاللہ مور کا طریقہ بلکل آسان ہوگا سب سے پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے پہلی لاہر جو ہے بنا لی ہے اور مور کا جو پہلا ڈاٹ ہے ہم نے شروع کر لیا ہے تیل رسیم کے بعد ہم نے سنٹر والا ڈاٹ بنایا آپ دیکھتے رہیں اب ہم دوسرے فیرے کے طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہاں سے پنجا اٹھایا اور یہ جو ہے مور کا دوسرا ڈاٹ ہم نے شروع کیا آپ دیکھ سکتے ہیں پنجا اندر والی سیٹ پہ اٹھایا ہے باہر سے ہم نے دوسرا ڈاٹ لگایا اچھا دوستو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے تیسرا ڈاٹ لگایا اور جہاں ہم نے پنجا اٹھایا تھا وہاں پہ دوسرا پہلا ڈاٹ شروع کیا ہے دوسری لہر کا ڈاٹ کی دوسری لہر کا پہلا ڈاٹ یہاں شروع ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرا ڈاٹ شروع اچھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں مور کا جو پہلی لہر کا ڈاٹ تھے وہ چوتھا ڈاٹ ہے اور ادھر جو دوسری لہر تھی اس کا دوسرا ڈاٹ ہے اور تیسری لہر کا ہم نے یہاں پر پنجا اٹھایا ہے اندر والی سائٹ پر یہ چوتھا ڈاٹ ہے اور ادھر دوسرا ہے اور ادھر تیسری لہر کا پہلا پنجا اٹھایا ہے اچھا دوستو آپ دیکھ سکے ہیں کہ پہلی لہر کے جو ڈاٹ ہیں وہ پانچوان ڈاٹ ہے اور دوسری لہر کا تیسرا ڈاٹ ہے اور تیسری لہر کا ہم نے پہلا ڈاٹ لگایا ہے آپ دیکھتے رہیں اب ہم چوتھی لہر کا پنجہ اٹھائیں گے اچھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لہر کے جو ڈاٹ تھے وہ چھٹا ڈاٹ ہم نے امارا ہے اور دوسری کا چوتھا ڈاٹ ہے اور تیسری لہر کا جو ہے دوسرا ڈاٹ ہے اور چوتھی لہر کا ہم نے یہاں پہ پنجہ اٹھایا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اگر کوئی بات سمجھ نہ ہے تو آپ کمنٹ بکس میں ہمیں بتائیں ہم ضرور آپ کو رہنمائی کریں اچھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لہر میں جہاں چھ ڈاٹ تھے وہاں پہ ہم نے سات ڈاٹ کر دئیے اور دوسری لہر میں ہم نے پانچ ڈاٹ کر دئیے تیسری میں تین ڈاٹ اور چوتھی لہر میں پہلا ڈاٹ ہے آپ دیکھتے رہیں بس ایک ہی ڈاٹ رہتا ہے اس لہر کا باقی جو اس کے بعد ہے وہ مور کی دم کی پہلیاں رسیاں شروع ہوں گی اچھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی لہر میں جو تھے ہم نے یہ آٹھ ڈاٹ کر دئیے اس وقت تھوڑ لہر کا پرابلم تھا اب لہر آئی ہے تو رات کا وقت ہے میں نے کہا آپ کا پارٹ ایک مکمل کر دوں پہلی لہر میں ہم نے آٹھ ڈاٹ کیے اور دوسری میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھے کیے اور تیسری میں ہم نے چار کیے اور چوتھی میں دو کیے اور پانچ میں جو لہر ہے ڈاٹ کی اس کا ہم نے پنجھا لگایا تو اب اس چار کو بھی آیا آٹھ کو بھی بند کرنا ہے اور چھے کو بھی بند کرنا ہے بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ بھی رہے ہیں ہمارے چینل سے انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ جائے گی آپ گراہ سے دیکھ سکتے ہیں پہلی لہر آٹ کی اور دوسری چھے کی تیسری چار کی اور چوتھی دو کی ہے اور پانچے لہر کا جو اپنجھا اٹھا ہے اچھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ناویں فیرے میں کیا کیا یہ آٹھ والی لہر کے نیچے ہم نے یہاں سے رسی گزاری اور آٹھ والے کو بند کر دیا اور چھے والے کو بھی بند کر دیا اب ہم نے اس جگہ سے لے کر اس جگہ سے گیارہ رسیوں کے نیچے رسی گزاری یہ دو لہریں ہم نے ڈاٹ کی بند کر دیا گیارہ رسیوں کے نیچے ہم نے رسی گزاری اور یہ چار جو ڈاٹ تھے اس لہر کے تو اس کو ہم نے پانچ کیا اور اس کو چھے رہنے دیا اس کو آٹھ رہنے دیا یہ لاہر کی ڈاڑ جو تھی ہم نے یہ نہیں بڑھائی اور یہ بھی نہیں بڑھائی آپ اچھے طرح اس کے غور کر سکتے ہیں تاکہ بعد آپ کو اچھے طرح آسانی میں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ ایک اور فیرہ اس کا شروع کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کی دم شروع ہوگی اچھے دوستو دیکھ سکتے ہیں پلیز میں معذرت کرتا ہوں وہ گیارہ نہیں بھلکہ نو دس رسیوں کے نیچے تھی یہ فیرہ جو ہمارا گجرہ تھا یہ دس رسیوں کے نیچے گزرا تھا تو اب ہم نے گیا ہم نے گیارہ رسیوں کے نیچے یہ جو ہے یہ رسی ہم نے لگائی ہے اور یہ ڈاٹ بھی آٹھ ہیں یہ چھے ہیں اور یہ ہیں جو پانچ ہیں یہ چار ہیں اور یہ دوسرا ڈاٹ ہے تو یہ ڈاٹ جتنے بھی تھے مور کے شروعات سے پہلے ڈاٹ تھے تو یہ سلسلہ ڈاٹ کا ختم ہوا اب ہم نے جب اس میں گیارہ فیرہ شروع کرنا ہے تو مور کی دم کا وہ پہلا فیرہ ہوگا مور کی دم کا وہ پہلا فیرہ ہوگا اور آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم نے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ فیرے تو ہم نے ڈاٹ تک دیئے دو فیرے ہم نے خالی نیچے گزارے اس کو بھی بند کر دیا اس کو بھی بند کر دیا یہ بات آپ اچھی طرح اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آگے ڈیزین کو چلانے میں آپ کو آسانی ہوگی ورنہ مور جو ہے وہ ٹیچ ہوگا آپ سے صحیح نہیں ہوگا تو انشاءاللہ پہلے پارٹ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں مور کی دم شروع کرنے سے تو نفس اجازت چاہوں گا اللہ حافظ آپ جو رحمہ رجائے ہیں